اسلام علیکم جی جہانگیر خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے سابق وزیراعظم محمد نواز شریف پر حملے سے متعلق رات گئے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا پر متضاد خبریں سامنے آ رہی ہیں لیکن اب نواز شریف صاحب کے آفیس کی جانب سے بتا دیا گیا ہے وضاحت کر دی گئی ہے کہ اصل میں یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور کیا اصل واقعہ ہے یہ آپ کے سامنے اس مختصر ویڈیو میں رکھنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ خورم بڑھ صاحب ہے جو کہ سوشل ایکٹیویسٹ ہے پی ایم ایل ایم کے رہنما ہے ان کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا جاتا ہے اور اس ٹویٹ میں خورم بڑھ صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے غنڈوں کا آج شاہ میاں نواز شریف صاحب کی گاڑی پر حملہ میاں نواز شریف صاحب خیریت سے ہیں حملہ ور کو گرفتار کروا دیا گیا ہے اور وہ پولیس کی تحویل محصہ کیا ٹویٹ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ ٹویٹ خورم بڑھ صاحب کی جانب سے سب سے پہلے کی گئی اور بعد میں اس ٹویٹ کو ڈیلیڈ بھی کر دیا گیا اس کے بعد جیو نیوز پر یہ خبر چلی ان کی ویب سائٹ پر بھی اور ان کی جانب سے واقعیدہ طور پر جیو نیوز پر بریکنگ نیوز بھی دی گئی کہ جو حملہ کیا گیا ہے نواز شریف صاحب پر ایک کافی کے ذریعے اور دس افراد تھے اسے ہوتا آپ دیکھ بھی سکتے ہیں وہ سکرین شوٹ جس میں ان کی جانب سے کہا گیا کہ دس افراد تھے جن کی جانب سے نواز شریف صاحب پر حملہ کیا گیا ہے اور جو مرتضی علی شاہ صاحب ہیں لندن سے جو جیو نیوز کے کورسپون� ہیں ریپورٹر ہیں نمائندے ہیں ان کی جانب سے بھی مکمل طور پر بتایا گیا کہ کس طریقے سے وہاں پر شاپنگ جو کافی کیفے تھا وہاں پر نواز شریف صاحب پر دس لوگوں کی جانب سے حملہ آور ہونے کی کوشش کی تمام تر ان کی جانب سے اپنے جیو نیوز پر جب وہ بیپر دے رہے تھے تو ان کی جانب سے بتایا گیا اور اسی بیپر سے ہم نے نیوز لی اور پھر میں نے اپنی ویڈیو میں تمام تر جو پچھلی ویڈیو میں اس پر تمام تر چیزیں آپ کے سامنے رک کہ کس طریقے سے یہ واقعہ پیش آیا ہے جیو نیوز نے اس تمام تر چیزیں کو رکھا اور اس کے ساتھ جو خورم بڑھ صاحب ہیں جو ایکٹیویسٹ ہیں نون لی کے ان کی جانب سے اس چیز کو رکھا گیا اور پھر ہم نے آپ کے سامنے ریپورٹ بھی کیا لیکن اب اس پر کلیریفیکیشن دے دی گئی ہے خود مرتضی علی شاہ صاحب کی جانب سے اس وقت اپنی ٹویٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اور ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ سینٹرل لندن کی بان سٹریٹ میں نواز شریف شاپنگ کے لیے ایک سٹور میں موجود تھے اور اس وقت ان کی گاڑی باہر پارکنگ میں تھی اور وہاں پر ان کے جو دو گارڈز ہیں وہ بھی موجود تھے اور اس تمام تر صورتحال میں بلیک لائیو میٹر کے جو ایکٹیویسٹ تھے وہ وہاں پر احتجاج کر رہے تھے پروٹیسٹ کر رہے تھے اسی گاڑی کے پاس جہاں پر نواز شریف صاحب کی گاڑی موجود تھی اور اس وقت جب پولیس کی جانب سے ان کو کہا گیا کہ اب آپ احتجاج کا وقت ختم ہو چکا ہے تو پھر پولیس اور ان مظاہرین کے درم کچھ کلیش ہوا اور اس کے نتیجے میں برہم ہوئے اور ان کی جانب سے کافی پھینک کی گئی اور وہ پھر نواز شریف صاحب کی جو گاڑی ہے ان کے اوپر وہ کافی جو ہے وہ وہاں پر پھینک دی گئی جس کے بعد خورم بڑ صاحب کی جانب سے اس پر ٹویٹ کی اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے گھنڈے ہیں ان کی جانب سے نواز شریف صاحب پر حملہ کیا گیا لیکن بعد میں ان کے جانب سے جو ٹویٹ ہے اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیا گیا اور اب یہ کلیری مختلف متضاد خبریں تھی کوئی کچھ کہہ رہا تھا کوئی کچھ کہہ رہا تھا اور ہم نے بھی اس پر آپ کو پیشلی جو ویڈیو ہے اس پر آپ کو بتایا کہ کیا ہوا تھا اور جیو نیوز سے وہاں نے تمام تحریک انفارمیشن لی اور مرتضی علی شاہ صاحب کی جانب سے جو ہاں پر ڈیپر دیا گیا اس پر تمام تحریک چیزیں رکھی گئی لیکن اب یہ کلیریفیکیشن جو سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب کے آفیس ہے وہاں سے تصدیق کر دی گئی ہے کہ نواز ش قائدہ طور پر کلیریفیکیشن وضاحتی بیان جاری کر دیا گیا ہے اسی لیے ہم نے بھی یہ سمجھا ایز ای جنرلسٹ کے صحافتی ایتکس اور اصولوں کے مدد نظر رکھتے ہوئے کلیریفیکیشن بہت ضروری ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے پشلی ویڈیو میں آپ کو جو بتایا تھا اور اب جو چیزیں کلیر ہو چکی ہیں اس کے مطابق ہم نے لازمی سمجھا کہ آپ کے سامنے اصل پہلے کی پوزیشن اور آپ کی پوزیشن رکھی جائے صحافتی اقدار اور ایت ایتکس کو مدد نظر رکھتے ہوئے تو اس تمام طرح شرکہل پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا جہاں گیر خان کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجئے جازت اللہ حافظ اللہ سے